اسلام علیکم عزیز طلباء و دالبات میں ہوں زبیر حفیث نام جماعتگی ریاضی کے یونر دو میں سے اس سبق میں ہم مشکل دو اشریہ چھے کے سوال پانچ کا جو ستین اور چار حل کریں گے لہذا چلتے ہیں وائد بور کی طرف مدرجہ زیل کے Z کانجوگیٹ Z جمع Z کانجوگیٹ Z منفی Z کانجوگیٹ اور Z ضرب Z کانجوگیٹ کی قیمتیں معلوم کریں سوال نمبر پانچ کا دیسرا جو ست Z برابر ہے ایک جمع آیوٹا تقسیم ایک منفی آیوٹا اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے پھر زی جمع زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے پھر زی منفی زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے اور آخر میں زی ضرب زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زی تو ہمیں سوال میں دیا گیا ہے لیکن زی کانجوگیٹ نہیں ہے جو کہ ہر سوال میں استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم زی کانجوگیٹ معلوم کریں گے پھر ہم اس کو استعمال کر کے زی جمع زی کانجوگیٹ معلوم کریں گے پھر زی منفی زی کانجوگیٹ معلوم کریں گے اور زی ضرب زی کانجوگیٹ معلوم کریں گے لیکن یہاں پہ زی جو دیا گیا ہے یہ کسری شکل میں ہے سب سے پہلے ہم اس کو آسان اور سادہ ترین شکل میں تبدیل کریں گے پھر ہم یہ چار قیمتیں معلوم کریں گے زی برابر ہے ایک جمع آئیوٹا تقسیم ایک منفی آئیوٹا اس کو سادہ ترین شکل میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی مخرج کا کانجوگیٹ لیں گے یعنی کہ ایک منفی آئیوٹا کا کانجوگیٹ لیں گے جو کہ برابر ہے ایک جمع آئیوٹا کے پھر ہم اسی قصر کو ایک جمع آئیوٹا سے شمار کنندہ میں بھی زرب دیں گے اور مخرج میں بھی زرب دیں گے یعنی کہ زی برابر ہے ایک جمع آئیوٹا تقسیم شمار کنندہ کو شمار کنندہ میں اور مخرج کو مخرج میں ضرب دیں گے یہ بن جائے گا ایک جمع ایوٹا ضرب تقسیم ایک منفی ایوٹا ضرب ایک جمع ایوٹا برابر ہے زی کے ایک جمع ایوٹا ایک جمع ایوٹا دونوں ایک جیسے ہیں لہٰذا یہاں پہ ایک جمع ایوٹا کا مربع بھی لگ سکتے ہیں تقسیم ایک منفی ایوٹا ایک جمع ایوٹا یہاں پہ ہم الجبرہ کا فارمولا استعمال کریں گے اے منفی بی ضرب اے جمع بی جو کے برابر ہے اے کا مربع منفی بی کا مربع اے یہاں پہ ایک سمجھا جائے گا اور بی یہاں پہ ایوٹا سمجھا جائے گا یعنی کہ ایک کا مربع منفی ایوٹا کا مربع اس کے شمار کنندہ میں بھی ہمیں ایک فارمولا استعمال کریں گے اے جمع بی اور اس سب کا مربع برابر ہے اے کا مربع جمع بی کا مربع جمع دو اے بی اے یہاں پہ ایک ہوگا اور بی یہاں پہ ایوٹا ہوگا یعنی کہ شمار کنندہ میں ہم ایک کا مربع لیں گے جمع ایوٹا کا مربع لیں گے جمع دو ایک ایوٹا تقسیم ایک کا مربع ایک کے برابر ہوتا ہے اور پھر منفی ایوٹا کا مربع منفی ایک کے برابر ہوتا ہے ایک کا مربع ایک ایوٹا کا مربع منفی ایک جمع دو ضرب ایک ضرب ایوٹا دو ایوٹا بن جائے گا تقسیم منفی ضرب منفی جمع ہو جائے گا ایک جمع ایک ایک منفی ایک کٹ جائے گا تو یہ بن جائے گا دو ایوٹا تقسیم دو یہاں پہ زی برابر ہے دو ایوٹا تقسیم دو دو پھر دو سے کٹ جائے گا لہذا زی برابر ہوگا ایوٹا کے اب ہم یہاں پہ سب سے پہلے زی کانجوگیٹ معلوم کریں گے زی کانجوگیٹ کا مطلب ہے کہ ایوٹا کا کانجوگیٹ معلوم کریں گے کانجوگیٹ سے مراد ایوٹا کے ساتھ جو علامت ہوتی ہے اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں یہاں پہ ایوٹا کے ساتھ جمع کی علامت ہے جو نہیں لکھی گئی لہذا زی کانجوگیٹ برابر ہوگا منفی ایوٹا کے یہاں پہ ہم نے پہلی قیمت جو کہ زی کانجوگیٹ کی قیمت معلوم کرنی تھی وہ ہم نے معلوم کر لی اب ہم معلوم کریں گے زی جمع زی کانجوگیٹ ابھی ہم نے سادہ ترین شکل میں زی کو تبدیل کیا جو کہ ایوٹا کے برابر ہے لہذا ہم ایوٹا کو جمع کریں گے زی کے کانجوگیٹ سے جو کہ منفی ایوٹا ہے ایوٹا منفی ایوٹا کٹ جائے گا اور اس کا جواب ہوں گا صفر یعنی کہ زی جمع زی کانجوگیٹ کی قیمت ہے صفر یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زی کو سادہ ترین شکل میں تبدیل کر کے ہم نے باقی کی قیمتیں آسانی سے معلوم کر لی ہیں ایک اور قیمت معلوم کریں گے زی منفی زی کانجوگیٹ زی برابر ہے ایوٹا کے منفی زی کانجوگیٹ برابر ہے منفی ایوٹا کے منفی ضرب منفی جمع ہو جائے گا ایوٹا جمع ایوٹا برابر ہے زی منفی زی کانجوگیٹ ایوٹا جمع ایوٹا دو ایوٹا ہو جائے گا اور یہ قیمت ہے زی منفی زی کانجوگیٹ کی اب ہم معلوم کریں گے زی ضرب زی کانجوگیٹ زی برابر ہے ایوٹا کے اور زی کانجوگیٹ برابر ہے منفی ایوٹا کے ایوٹا ضرب ایوٹا برابر ہوگا ایوٹا کا مربع لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ منفی ہے لہٰذا منفی ایوٹا کا مربع بن جائے گا ہم جانتے ہیں کہ ایوٹا کا مربع برابر ہوتا ہے منفی ایک کے منفی ضرب منفی جمع ہو جائے گا لہذا زی ضرب زی کانجوگیٹ برابر ہوگا ایک کے سوال نمبر پانچ کا چوتھا جوز زی برابر ہے چار منفی تین ایوٹا تقسیم دو جمع چار ایوٹا یہاں بھی ہم نے زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے اور اس کے علاوہ زی جمع زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے زی منفی زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے اور زی ضرب زی کانجوگیٹ معلوم کرنا ہے لیکن یہاں پہ سب سے پہلے ہم زی کو جو کہ کسری حالت میں ہے اس کو سب سے پہلے آسان ترین کمپلیکس عدد کی شکل میں تبدیل کرنا ہے لہذا سب سے پہلے ہم زی کے مخرج کا کانجوگیٹ لیں گے زی کا مخرج ہے دو جمع چار ایوٹا اس کا کانجوگیٹ برابر ہوگا دو منفی چار ایوٹا پھر ہم کسر کو جو کہ چار منفی تین ایوٹا تقسیم دو جمع چار ایوٹا ہے اس کو زرب دیں گے دو منفی چار ایوٹا سے اس کو ہم شمار کنندہ میں الگ سے زرب دیں گے اور مخرج میں الگ سے زرب دیں گے اور یہ برابر ہے زی کے چار منفی تین ایوٹا زرب دو منفی چار ایوٹا کیونکہ شمار کنندہ کو شمار کنندہ میں ہی زرب دی جائے گی اور مخرج کو مخرج میں زرب دی جائے گی دو جمع چار ایوٹا ضرب دو منفی چار ایوٹا شمار کنندہ میں ہم سب سے پہلے چار کو اس کمپلیکس عدد سے ضرب دیں گے چار ضرب دو منفی چار ایوٹا پھر درمیان میں منفی کی علامت ہے لہذا یہاں بھی منفی لکھیں گے پھر ہم تین ایوٹا کو ضرب دیں گے اسی کمپلیکس نمبر سے تین ایوٹا ضرب دو منفی چار ایوٹا تقسیم مخرج میں ہم ایک فارمولا استعمال کریں گے اے جمع بی ضرب اے منفی بی برابر ہوتا ہے اے کا مربع منفی بی کا مربع اے کو یہاں پہ دو سمجھا جائے گا اور بی کو یہاں پہ چار ایوٹا سمجھا جائے گا یعنی کہ دو کا مربع منفی چار ایوٹا کا مربع شمار کنندہ میں ہم چار کو اندر ضرب دیں گے تو یہ بنے گا چار ضرب دو آٹھ منفی چار ضرب چار ایوٹا سولہ ایوٹا منفی تین ایوٹا کو ہم اندر ضرب دیں گے تین ایوٹا ضرب دو چھے ایوٹا منفی تین ایوٹا کو ہم پھر ضرب دیں گے منفی چار ایوٹا سے منفی ضرب منفی جمع ہو جائے گا اور تین ضرب چار بارہ ہو جائے گا اور ایوٹا ضرب ایوٹا ایوٹا کا مربع ہو جائے گا تقسیم دو کا مربع چار منفی چار کا ہم الگ سے مربع لیں گے اور ایوٹا کا ہم الگ سے مربع لیں گے چار کا مربع ہوتا ہے سولہ اور ایوٹا کا مربع ہم لیں گے اور یہ ہوتا ہے منفی ایک کے برابر آٹھ منفی سولہ ایوٹا منفی چھے ایوٹا منفی سولہ منفی چھے برابر ہوتا ہے منفی بائیس کے اور ان کے ساتھ ایوٹا ہے تو ہم منفی بائیس ایوٹا لکھیں گے جمع بارہ اور ایوٹا کا مربع ہے اس کی جگہ پہ ہم منفی ایک لکھیں گے تقسیم چار منفی سولہ اور ایوٹا کا مربع ہے اس کی جگہ پہ ہم منفی ایک لکھیں گے آٹھ منفی بائیس ایوٹہ منفی ایک ضرب بارہ برابر ہوگا منفی بارہ کے تقسیم چار اور پھر سولہ ضرب منفی ایک یہ منفی اس منفی سے ضرب ہو کے جمع سولہ ہو جائے گا اور آٹھ منفی بارہ برابر ہوگا منفی چار کے اور منفی بائیس ایوٹہ ہم ویسے کا ویسے لکھیں گے تقسیم سولہ جمع چار برابر ہے بیس کے ابھی ہم زی کو سادہ ترین شکل میں تبدیل کر رہے ہیں ہم اس قصر کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں منفی چار تقسیم بیس منفی بائیس تقسیم بیس ایوٹہ اور یہ برابر ہے زی کے اس کو ہم مزید سادہ ترین شکل میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ چار ضرب ایک چار ہوتا ہے اور چار ضرب پانچ بیس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ منفی بھی ہے تو یہاں بن جائے گا منفی ایک تقسیم پانچ گیارہ ضرب دو بائیس ہوتا ہے اور دس ضرب دو بیس ہوتا ہے لہذا یہاں پہ بن جائے گا منفی گیارہ تقسیم دس ایوٹہ زی کا یہ حقیقی حصہ ہے اور یہ ایمیجنری حصہ ہے اور یہ زی کی سادہ ترین شکل ہے یہاں سے ہم زی کانجوگیٹ معلوم کریں گے یعنی کہ منفی ایک تقسیم پانچ منفی گیارہ تقسیم دس ایوٹہ کا کانجوگیٹ معلوم کریں گے ایوٹہ کے ساتھ کی علامت منفی کیا ہے یہ جمع کی ہو جائے گی جمع گیارہ تقسیم دس ایوٹہ اور یہ زی کانجوگیٹ کے برابر ہے اب ہم معلوم کریں گے زی جمع زی کانجوگیٹ زی برابر ہے منفی ایک تقسیم پانچ منفی گیارہ تقسیم دس ایوٹا اس میں ہم جمع کریں گے منفی ایک تقسیم پانچ جمع گیارہ تقسیم دس ایوٹا کیونکہ دو کمپلیکس عدد آپس میں جمع ہو رہے ہیں تو ان کے حقیقی عدد آپس میں جمع ہو گئے اور امیجنری عدد آپس میں جمع ہوں گے منفی ایک تقسیم پانچ جمع منفی ایک تقسیم پانچ پھر منفی گیارہ تقسیم دس ایوٹا جمع گیارہ تقسیم دس ایوٹا منفی گیارہ تقسیم دس ایوٹا اور جمع گیارہ تقسیم دس ایوٹا کٹ جائیں گے اور باقی رہ جائے گا منفی ایک تقسیم پانچ منفی ایک تقسیم پانچ کیونکہ جمع منفی منفی ہو جائے گا منفی ایک تقسیم پانچ منفی ایک تقسیم پانچ برابر ہوتا ہے دو تقسیم پانچ کے لیکن دونوں منفی کے ہیں لہٰذا یہاں پہ منفی دو تقسیم پانچ ہو جائے گا یہ ہم زوزاف اقل کی مدد سے کریں گے لہٰذا زی جمع زی کانجوگیٹ کی قیمت ہے منفی دو تقسیم پانچ اب ہم علوم کریں گے زی منفی زی کانجوگیٹ زی برابر ہے منفی ایک تقسیم پانچ منفی گیارہ تقسیم دس آئیوٹا منفی زی کانجوگیٹ برابر ہے منفی ایک تقسیم پانچ جمع گیارہ تقسیم دس آئیوٹا ان دو کمپلیکس عدد میں تفریق کر کے ہم زی منفی زی کانجوگیٹ معلوم کریں گے ان دو ہنسوں کے درمیان ہم تفریق کر رہے ہیں انہی دو ہنسوں کو آپس میں ضرب کریں گے تو ہم زی زرب زی کانجوگیٹ معلوم کر لیں گے زی منفی زی کانجوگیٹ کا جواب ہوگا منفی گیارہ تقسیم پانچ آئیوٹا جبکہ زی زرب زی کانجوگیٹ کا جواب ہوگا پانچ تقسیم چار عزیز طلبہ تارمات اس سبق میں ہم نے مشک دو شریعت شے کے سوال پانچ کا جو تین اور چار حل کیا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی